ایسا کہ ویورز کچھ دن پہلے ہم نے اپنے انفرٹینمنٹ کے ہی سیگمنٹ میں ایک خبر ایڈ آن کی تھی جس خبر میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مگرمچ کی شادی کروائی گئی تھی مگرمچ کی شادی گئی مگرمچ جوروں کی شادی ایک جوسرے کے ساتھ شادی کروائی تھی لیکن اس بات سے یہ چیز واضح ہوئی تھی اچھا جس رسم کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوا کہ بھارت میں ایسی اکثر اوقات رسومات ادا کی جاتی ہیں جس میں جیسے مگرمچ کی شادی کسی انسان سے کروا دینا کسی میر سے کروا دینا اور بھارت میں بھی ایسے بہت سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں بھارت میں بھی کسی بندر سے شادی کروا دینا کسی درخت سے یہ بڑا کچھ ہے جبکہ فلمی سٹارز ہیں ان کے بارے میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ان کو مختلف مطلب پرابلم سے نکالنے کے لیے جو ان کا کونسپٹ ہے مختلف چیزوں کے ساتھ ان کی شادیاں کروائی گئی ہیں تو اب کیا کچھ ہو گیا ہے اب آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ بھارت میں اوہ مائی گاڈ سے کا جا سکتا ہے کہ مینڈک نر اور مادہ دونوں کی شادی کروائی گئی ہے اور کس طرح سے اٹھے ایک مالا بھی پہنائی گئی ہے سجایا گیا ہے اور ان پر رنگ بھی لگائے گئے ہیں میں کہتی ہوں ایک فسٹیویٹی ہمارے کلچر میں یا انڈیا کی بات کرے ہماری بات کرے تو ایک ہر چیز کی ایک فسٹیویٹی بنائی جاتی ہے تو وہاں برزی مینڈکوں کی شادی کروائی گئی ہے اور مینڈکوں کی شادی آج سے ایک سال قبل تقریباً کروائی گئی تھی گزشتہ برز یہ دو مینڈکوں کی شادی کروائی گئی تھی جس کے بعد اتفاق سے بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھی اور اتنی بارشیں ہوئی تھی کہ بھوپال میں اور اس کے آس پاس اس کے گردو نوا میں جترے بھی علاقے ہیں وہ سب تقریباً دھوپ گئے تھے سلاب کا شکار ہو گئے تھے تو جی اب اس سال مونسون کے آنے سے پہلے پہلے اس جوڑے کی ان کی طلاق کروائی جا رہی ہے جو تکی طلاق کروائی جا رہی ہے تاکہ یہ نہ ہو کل دوبارہ سے پھر وہ اتفاق کا سلسلہ ساتھ جا رہا ہے بلکہ جی کیونکہ یہ وہ کہتے ہیں کہ میڈک جب بولتے ہیں تو تراتے ہیں تو اس کے بعد بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو ایسا ہی ہوا کہ جب ان کی شادی ہوئی تو ہم تو کیونکہ ایسی کسی بات پر یقین نہیں رکھتے تو ہمارے اکارڈنگ تو اتفاقن ہمارے اکارڈنگ تو اتفاقن وہاں بہت زیادہ بادل برسے اور گرجے لیکن انہوں نے سوچا ہے کہ ہم نے مینڈکو کی بارش شادی کروائی ہے تو اس کے بعد کھل کر بارش شروع ہے یا شاید زبرنس نے شادی کروائی ہے تو غصہ آگیا ہم نے مینڈکو کی بارش کروائی ہے جس کے بعد کھل کر آسمان اچھا اس کی ایک لاجکی ہے کہ جو ان کی توفانی برسات کی یا بارشوں کی دیوی ہے ایڈون نو وٹ نیم آف ہر کہ اس کا نام کیا ہے لیکن ان کی جو دیوی ہے جو بارش یا برسات سے ریلیٹ کرتی ہے اس کو خوش کرنا تھا اس شادی کا مقصد تو دو مینڈکو کی شادی کروا کر اس دیوی کو خوش کیا گیا مینڈکو کی شادی کروا کر اس دیوی کو خوش کیا گیا اور خوشی کے باعث اچھا یہ شادی اوم شیوہ سیوہ شکتی مندل نامی ایک تنظیم نے منعفت کروائی تھی اور اس تنظیم نے یہ شادی کروانے کا مقصد دے تھا کہ بہت زیادہ خوشک سالی بڑھ چکی تھی بہت لمبے عرصے سے بارش نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے سوچا کیوں نہ ان کی شادی کروائی جائے تاکہ ہماری دیوی خوش ہو جائے اور پھر توفانی برسات کے بعد ایک اور تقریب منعفت کی گئی جس میں ان مینکوں کی درمیان طلاق کروائی گئی ہے دونوں رسومات شیوہ کے مندر میں ہی منعفت کی گئی تھی اور تنظیم کی توقع ظاہر کی ہے کہ شاید اس طرح بارشیں بند ہو جائیں گی اور ان کی تباہی سے علاقہ محفوظ رہے گا تو یہ تھیں ہمارے پاس کچھ خبریں آگے بڑھتے ہیں